خوصہ صاحب آپ کی قیادت کا مکمل اعتماد حاصل ہے آپ کو اس سلسلے میں کبھی بات ہوئی اس موضوع پر اگر نہ ہوتا تو ظاہری بات ہے میں نہ اس پارٹی کا حصہ ہوتا اور نہ اس کممت کا حصہ ہوتا آپ نے کبھی ان سے یہ بات کہی کہ وہ آپ کی مدد کریں کم از کم اس معاملے کو ختم کرنے میں جو ان کے اختیارات ہیں ان کا استعمال کیا جائے ٹھیک ہے اور بس پروگرام کے چونکہ ہم آخر کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں دوست محمد خوصہ صاحب ناظرین نوار ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں سپنا اغوا کیس کے حوالے سے تمام تر سوالات جو ذہن میں تھے اور یقین ان آپ کے ذہنوں میں تھے وہ ہم نے ان کے سامنے اٹھائے ہیں ملین ڈالرز کوئسٹن اگین آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو سپنا ہیں آپ کی سابقہ اہلیہ وہ اس وقت کہاں ہیں اول تو اقرار پلیز ان کا نام ان کا نام کریکٹ کیجئے ان کا نام زیبا تھا زیبا خان سپنا نہیں ٹھیک ہے لیکن اس اپنا کے نام سے کیوں مشہور تھی یہ بھی ان کے خاندان والوں سے پوچھ رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا میرے لئے تو خود ایک سپرائز تھی یہ بات ٹھیک ہے یعنی آپ نے جب ان سے شادی کی تو زیبا خان کے طور پر ہی کی اور دستاویزات میں بھی یہی موجود ہے ظاہری بات ہے ٹھیک ہے تو بس یہ بتا دیجئے کہ جس طرح آپ سے میں نے پروگرام کے درمیان بھی متعدد مرتبہ یہ پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں آپ کہتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ کس مقام پر وہ رہائش پذیر ہیں یا کوئی کوئی ایسا علاقہ یعنی آپ کے علم میں ہے یہ بات نہیں ان کو بہت جگہوں پر دیکھا گیا ہے جی ہمارے جو کامن فرینٹس تھے ان کی طرف سے اور خاص طور پر جب یہ میڈیا پر تصویریں شصویریں آنی شروع ہوئی ہیں اس کے بعد کئی دفعہ مجھے لوگوں نے ان کو اسلامباد میں بھی دیکھا گیا ہے کراچی میں بھی دیکھا گیا ہے لاہور میں بھی دیکھا گیا ہے بتایا گیا ہے ان کے بارے میں اور بس پروگرام کا آخری سوال ہے کہ ایک تعلق رہا ظاہر آپ کا ایک قربت تھی اور یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچا ہو اور اب جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غائب ہیں باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ موجود ہیں اور انہیں جان بوچ کر چھپایا جا رہا ہے کبھی آپ کو دکھ ہوا یہ سوچ کر کہ وہ اس وقت ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کہ جہاں انہیں چھپ کر رہنا پڑ رہا ہے یا انہیں غائب رکھا جا رہا ہے یا وہ کسی کی قید میں ہے یا وہ آزاد نہیں ہے اس بارے میں کبھی سوچا یا آپ اپنا سیاست اور دوسرے کاموں میں معمول کے مطابق لگ چکے ہیں نہیں دیکھیں میری بات انہیں اقرار یہ ان کا معاملہ ہے میرا معاملہ نہیں ہے میں نے شرن ایک کام جو ہے وہ انجام دیا تھا ان کی ویلنگنس سے کوئی جبر نہیں تھا اور جب معاملہ ختم ہوا جب یہ رشتہ ختم ہوا وہ بھی ایک شرعی طریقے سے ختم ہوا اس کے اندر بھی کوئی جبر نہیں تھا کوئی زور نہیں تھا ہماری طرف سے تو ایمیکبل ایک بگننگ تھی اور ایک ایمیکبل انڈ تھا again it was something totally personal اس کے اندر کوئی public involvement کی یا کسی اور involvement کی ضرورت نہیں تھی جب ختم ہو گیا ختم ہو گیا اب وہ جانے ان کا کام جانے اور اب یہ معاملہ آپ نے مکمل طور پر عدالتوں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر چھوڑ دیا ہے اور کسی طرح کی کوئی settlement کوئی معاہدہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی آپ کے درمیان اور زیبا خان تو تو ہو گیا ہماری جب ایک معاملہ شرعی طور پر اختتام پذیر ہوا تو ختم ہو گیا تو اس کے بعد میرے خیال میں اور کوئی settlement کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ جو رٹ تھی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا یعنی آپ کسی تعلق کی بنا پر کسی ہمدردی کی بنا پر انہیں بازیاب کروانا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ جو آپ پر الزام لگا ہے یہ دھل جائے اس رٹ کا کیا مقصد تھا اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جی ان کی بازیابی بھی اس کا ایک مقصد ہے اور ظاہری بات ہے جو الزام تراشی کی جاری ہے جو کدارکشی کی جاری ہے اس کا دھلنا اور اس کا حقیقت کا لوگوں کے سامنے آنا بھی بہت ضروری ہے آپ کا بہت شکریہ سردار دوست محمد خوصہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ معاملہ عدالت میں ہے لیکن ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عدالت عوام کی عدالت بھی ہوتی ہے اسی لیے وہ میڈیا پر آئے انہوں نے ان تمام الزامات کے ایک ایک کر کے جوابات دیئے اپنی سابقہ اہلیہ زیبہ خان اور سپنا خان کے حوالے سے لگنے والے الزامات پر ان کا کیا کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی بچی سے متعلق وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے موضوعات تھے جن پر انہوں نے گفتگو نہیں کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا نجی معاملہ ہے اس کے باوجود انہوں نے بہت سے سوالات کے جوابات دیئے اب ظاہر ہے فیصلہ آپ پر ہے اور فیصلہ حتمی فیصلہ عدالت کو کرنا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ عدالت اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے اور جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ دباؤ موجود ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی عدالتوں پر بھی یہ بھی یقیناً آنے والا وقت ہمیں بتائے گا آپ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اپنا فیصلہ بھی شادر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ ہمیں فیس بک پر اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں facebook.com.com.ukرالحسن پر اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے گا پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ